ریلے پی اپنے مفاد کے لئے جیسے اس لوگوں نے پچھلی حکمت میں آیا سولہ میں ماں گورنمنٹ کیا نیب ختم کیا ہے ایک کو پگوڑا کو انگلینڈ سے لائے اس کا کیسے ختم کروایا ہے اس سے صرف کبوتر اڑایا پاکستان کے عواموں نے ریجک کر دیا اداروں نے تو اس کو درست کہا لیکن اب عوام وہ بیل بکریہ نہیں ہے اب ہر بندہ سمجھدار بندہ ہے پڑھے لکھائے اس نے ریجک کر دیا اب پھر اپنا مرضی کا قانون پاس کر رہے ہیں پیپل پارٹی تو انہوں نے لے کہ ہمارا کیسے بچ جائے اور آنے والا مستقل اچھا دیکھیں جی لوگ کٹھے ہو گئے ہیں ایک سوال کروں ہوں ان سے متسر سا عمران خان بہتر ہے یا نواز شریف کون بہتر ہے عمران خان زندہ با عمران خان عمران خان بہتر ہے عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان قیدی لمبر اٹھ سو چار عمران خان عمران اس وقت میں موجود ہوں فیض آباد کے مقام پر آج عوام سے پوچھیں گے یہ جو آئینی ترمیم حکومت کرنا چاہ رہی ہے عوام اس کے حوالے سے کیا رہ رکھتی ہے آئیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگوں سے کرتے ہیں بات سلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے کرنا چاہ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ سر ایسے آئینی ترمیم نہیں کہیں گے بلکہ اپنے قانون پر شخون مارنے کے مطابق ہے کہ جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے اپنے فائدے کی کر رہی ہے نہ کہ عوام ناس کیلئے نہیں کر رہی یہ انتہائی ظلم ہوگا عوام کے ساتھ اگر قانون کے ساتھ کھاڑا بنایا گیا اس طرح کھیلا گیا تو یہ آئین نہیں رہے گا بلکہ ایک ردی کی ٹوکری کا وہ کاغذ بن جائے گا کیا وجہ ہے کیوں کرنا جائے یہ ہے کہ وہ ذاتی مفاد کیلئے کر رہے ہیں تاکہ موجودہ حکومت جو قائم رہ سکے کچھ دن تک رہ سکے دیکھیں نا آپ دیکھیں عوام پیس رہی ہے اور یہ آپس کے جگڑے آپس کی لڑائی میں مہنگائی دیکھیں کل مہنگائی کا ذکر تھا آج گریب آدمی کیا کر رہے ہیں مجبور ہے کھانے سے خودکشی کرنے پر مجبور ہے ایک چیف چسٹس اگر آ رہے ہیں مول سینئر تو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا کیوں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کیا وجہ ہے اصل میں اس میں وجہ یہ ہے نا دیکھیں نا کہ اگر رائٹ پہ ہوگا تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی میں اپنا مفاظ چاہتا ہوں آپ اپنا مفاظ چاہتے ہیں عوام الناس گئی گھڑے میں گر گئی کسی کو عوام کی فکر نہیں ہے ذاتی مفاظات کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے عوام کے لیے نہیں ہے عوام کے لیے کچھ نہیں ہے عوام کے لیے مفاظ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے اگر عوام کے فائدے میں ہوتا تو یہ پہلے کیوں یہ کام کیوں نہیں کرتے آج جب چیز جسٹر صاحب ریٹائر ہونے والے ان کو یاد آیا کہ مدد کو بڑھا دیا جائے اور آئین میں جو ہے ترمیم کی جائے اس سے پہلے کہاں تھے آپ لوگ بہت شکریہ اسلام علیکم یہ آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا رائے رکھتے ہیں آپ ہی سوال مناسب نہیں ہے مناسب نہیں ہے ابھی دیا مناسب نہیں ہے کیوں کیا آج تاہی کہ یہ کہاں رہ گئے ہیں آج تاہی کہ جو پہلے اتنے وقت گزرے ہیں کتنی سربران مملکت آئے ہیں انہوں نے مقصد نہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آئیے چلتے آگے اسلام علیکم اسلام کی علم ہے الحمدللہ حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنی چاہ رہی ہے کرنے جا رہی ہے کرنا چاہ رہی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آئینی ترمیم کا نام بدلا کے نظر کو اپنی ترمیم کہیں یہ اپنے لئے سارا کچھ چلتے کر رہے ہیں کسی عوام کے لئے نہیں کر رہے ہیں عوام کی سہولت کے لئے نہیں کر رہے ہیں یہ جو کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے لئے دو دو تین تین سال کی نوکریوں بڑھا رہے ہیں بس انہوں نے یہ کرنا ہے عوام کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں کر رہے ہیں کیا وجہ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے تو نہیں ہوا اور آپ کو پتہ جس طرح آئینی ترمیم کرنے کے لیے جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سو کیا کہیں گے رونگا یہ غالط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ان کو کرنی نہیں چاہیے ان کو صرف دیکھنا چاہیے عوام کیا چاہ رہی ہے یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بڑے عدو والے کیا چاہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو آپ سب کو چھوڑو آپ دیکھو عوام کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو عوام کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو اپنے لیے آپ سہولتے ڈونڈ رہے ہو مزید سہولتے ڈونڈ رہے ہو پہلے اللہ بھاگ نے آپ کو توفے میں دی تھی ابھی آپ مزید سہولتے ہیں اور ڈونڈ رہے ہو عوام کے چاہتی ہے عوام چاہتی ہے سکون چاہتی ہے خان صاحب کو باہر چاہتی ہے بس یہی عوام چاہتی ہے خان صاحب کو باہر لائیں فیر الیکشن کروائیں بس ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے بار بار ہم یہی بولیں گے فیر الیکشن ہونے چاہیے جو پارٹی جیتے ہیں اکسیریت کے ساتھ جیتے ہیں سنتالیس والا کام بند کریں پنچتالیس والا فارم شروع کریں بس پنچتالیس پہ جو جیتے اس کو آکے آپ سیٹوں میں بٹھائیں ہم ان کے ساتھ ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی آتی ہے کوئی بھی اور جو مات آتی ہے عوام چاہتی ہے کہ خان صاحب باہر لائیں دوبارہ الیکشن جی دوبارہ الیکشن لڑکر واو خان صاحب کو باہر لاؤ یہ جوٹی اسمبلیاں توڑو سنتالیس کی پیداوار کو ختم کرو یار مہربانی ہوگی آپ بہت شکریہ نوجوان اسلام علیکم حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے تو کیا رائے رکھتے ہیں آپی سوال سب سے پہلے تو اسنین بھائی آپ کو خراجتیں سین پیش کرتے ہیں جیسا کہ آپ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اس وستائیت کے دور میں کیورج دے رہے ہیں اور دوسری بار جو آئینی ترمیم پیش کر رہے ہیں یہ نون لیگ اور پی 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 یہ اپنی فائدے کیلئے کر رہے ہیں اور اس کے ہینڈلرز ٹھیک ہے اس میں کوئی اس ملک کا کوئی مفاد نہیں ہے یہ فارم سنتالیس والی جو گورنمنٹ ہے اس کو جانا چاہیے جالی گورنمنٹ ہے فیر انڈ فیر الیکشن ہونا چاہیے ملک میں عوام کے لیے اس میں کوئی مفاد نہیں ہے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی مفاد نہیں ہے یہ ایکسٹینشن دینا نہیں ضروری ہوتا اپنے ٹائم پہ حل کسی کو گھر جانا چاہیے جو نوجوان ہیں اس کو آگے آنا چاہیے بہت شکریہ آئیے چلتے ہیں آگے جا کے مزید لوگوں سے رائے لیتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں احمد اللہ احمد آئینی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے عوام کے لیے خیر نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں جو عوام کے لیے خیر ہوتے ہیں سمجھے گا یہ غیر قانونی ہے یہ قانون والا کام نہیں ہے اکیم کازی صاحب کو یہ جو سہولت دینے کی کوشش کی جاری ہے ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی جاری ہے کیا اسے عوام کو کوئی فائدہ ہو کچھ پیدا نہیں عوام کا عوام کے لیے نقصان ہے پیدا نہیں ہے عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام علیکم حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے تو کیا رائے رکھتے ہیں آپ میں رائے رہی ہے یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے قانون کے لاب پاکستان میں قانون تو ہائی نہیں ہے ایک سارا کلوال عمران خان کے لیے پہلے کتنا جج گیا دی ریٹیر ہو لیا کسی کا چار مینے ہوتے ہیں کسی کا سال ہوتے ہیں ریٹیر ہوتے ہیں اب یہ ترمیم لا رہے ہیں یہ صرف اور صرف عمران خان کے لیے اور کسی نہیں عوام پیس رہے چکی میں مینگ رہی ہے ان کے لیے کوئی بھی نہیں سچ رہے عمران خان کو جیل میں رکھنے جیل میں رکھنے کے لیے یہ کل آئے گا انشاءاللہ آئے گا اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے بغیر ایک تیلہ بھی نہیں آلتا ہے کیا آلتا ہے ایک سال سے زائد ہو گیا جیل کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے ایک سال سے جیل یہی دکھ چور ہے پھر کہیں گے آپ کہیں گے چاچا ان کو گالی پکتا ہے یہ سر نہیں ہونی چاہیے ان کو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بس ہمارا یہ سسٹم ہے کہ یہ لوگ ٹرنسپورٹر ہیں سارے میں چیز پہلے یہ ہم اپنے مطلب صاحب سے بات کرتے ہیں نا یہ گاڑیاں فیول اتنا مہنگا ہے بھائی کیوں مہنگا ہے وہاں کو کوئی ریلیف نہیں دیا جب کسٹوم ہو رہا تھا تو وہاں اب مسلمان ہو جی بلکل اچھا آپ بتائیں اعنی طرح ہونی چاہیے نہیں ہونی بنی نے بتا ہونی چاہیے آگے چلتے ہیں آگے جا کے آگے جا کے حایت سے بات کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عام لوگوں کی رائے جو لوگوں سے پوچھ رہے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ایک یہ ایک رکشب علیہ السلام علیکم حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے سار ہمیں تو کسی چیز کی بھی نہیں سمجھ حکومت نے آپ کے لئے کوئی چیز ریلیف دیا ہے کوئی چیز نے کچھ کیا ہے ہمیں کسی چیز کی چیز کا نہیں پتا چلنے کوئی بات نہیں آپ بتائیں جی آئینی ترمیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جو چیز کا جو ٹیم ہے وہ بڑھانی چاہیے اور آرمی چیز کا بھی جو ہے اس کا بھی ٹیم نہیں بڑھانا چاہیے جس کا حق ہے اس کو حق ملنا چاہیے آجی نوجوان حمد آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے ہونی چاہیے نہیں آئینی ترمیم تب ہو جب جج لٹیر ہو جائے چیز لٹیر ہو جائے پھر ہونی چاہیے اس کے بعد اگر ہو جائے پھر ہو جائے پھر موقع دے دینا چاہیے دوبارہ لیے یہ نہ 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 جائے جو آنا چاہیے. کافی ایک کاظی کو دوبارہ نہیں بیٹھنے چاہتی ہے ہونی چاہیے نہیں نہیں بتا آپ بتائیں حکومت آئینی تر میم کرنا چاہتی ہے ہونی چاہیے نہیں بلکل نہیں ہونے چاہیے سارا ایک بندے کے خلاف کر رہے جو اس کو قیدی آٹ نمبر آٹ سو چھار ہے اس کے خلاف کر رہے اب وفاقی وزیر ہے جو قانون پیش کر رہے نظیم و حضر تارل صاحب اس کو بھی مسودہ نہیں ملے کہ اس میں لکھا کیا ہے اس نے لاسٹ ٹائم جو ناکام ہوا تھا اس وقت بولا کہ بھائی ہمیں مل گیا جو پیش کر رہے اس وقت ملے جو قانون پاس کرتے وہ پندر بیس دن اپلوڈ کرتے کہ بھائی یہ قانون پاس ہو رہے عواموں سے بھی پوچھتے اور پارلیمنٹ وہ قانون سارا ممبر دیکھتے یہ لاسٹ ٹائم پہ جس وقت پاس کرنے کا ٹیم آگیا اس وقت وزیر قانون کو مل گیا واللہ واللہم اسمان میں تیار کیا کدر تیار کیا یہ کسی کو بھی نہیں معلوم وزیر آزام کو بھی نہیں معلوم کہ کس نے تیار کیا کیوں تیار کیا کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے اب بلاول باٹو کو ایک کاغذ ملے مولانا پاس رہوان کو دوسرا ملے نن لکوالے کو ایک اور ملے پیٹی آئی کو تو ملے ہی نہیں کہ یہ قانون ہے بھی کہ نہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہونا چاہیے تمام عام لوگ ہیں عام شہری ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کماتے ہیں گھر جاتے ہیں ان کو کوئی ریلیف ہے اس حکومت سے یا اس آئینی ترمیر سے کیا ریلیف یہ اپنے مفاد کے لیے جیسے اس لوگوں نے پچھلی حکومت میں آیا سولہ میں ماں گورنمنٹ کیا نیب ختم کیا ہے ایک کو گوڑا کو انگلینڈ سے لائے اس کا کیسے ختم کروایا ہے اس سے صرف کبوتر اڑایا پاکستان کے عواموں نے ریجک کر دیا اداروں نے تو اس کو درست کہا لیکن اب عوام وہ بیل بکریہ نہیں ہے اب یہ ہر بندہ سمجھدار بندہ ہے پڑھے لکھائے اس نے ریجک کر دیا اب یہ پھر اپنا مرضی کا یہ قانون پاس کر رہے پیپل پارٹی تو انہوں نے لے کہ ہمارا کیسے بچ جائے اور آنے والا مستقلی کے اچھا دیکھیں جی لوگوں کٹھے ہو گئے ہیں ایک سوال کروں گا ان سے متسرسا عمران حان بہتر ہے یا نواز شریف کون بہتر ہے عمران خان 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 عمران عوام کی رائے آپ کے ساتھ نے رکھی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ